او کون حسین جنا دے بارے حضور فرما حسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا حضور جنا دے بارے فرما حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین اللہ ادھے ناڑ پیار کرنا جڑا حسین ناڑ پیار کرنا حسین سبتم من الاسباد اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسن سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تھے حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو جن کی یہ شانے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لئے بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت حضور کے صحابہ کی محبت حضور کے آلِ بیعت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کی مطابق نہ چلے جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے اوہ چھوڑے یار مر ہی جاؤں جو اس درد سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارِ غم قربِ مسیحہ چھوڑ کر تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی اوہ فلان نہیں مانتا فلان نہیں مانتا اوہ جی فلان بندہ نہیں مانتا تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ایسی فرما رہے ہوں ہاں جی اور حسین ابن علی کی زمان سے اپنے نائیک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے یا آپ اش اشکر اٹھیں کیا میں پڑھ دیموں لمبی حدیث توجہ جی ڈی امامِ حسین کوڑ مروی کیا ہوں جی امامِ حسین تو سی ویسے اش اشکر اٹھنا ہے دسو تنخامہ دی کتنی مجبوری ہوں دی حکمرانہ دیا ملازمہ دی انہ دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوں دی کہ حسین اپنی زبانے جو حدیث بیان کر رہے ہوں سامنے ایک کازار بندے نو حدیث سمجھ نہ ہوئے ایت پورا خطبہ آپ نے دی آپ نے یہ تنی فرمایا میں ایک کہنا فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرما دیا اے سنیا تے پھر بھی ازار بندے ویچو کسی نو سمجھ نہ ہوئے اور پھر بھی امامِ حلی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان جدو امامِ حلی مقام چلے تے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے انہاں کہے جناب تو سی انہاں دائیں پائے نہیں جا سکتے انہاں سی معاصرہ تو اڑا کر لیا انہاں تو انہاں ابن ازاد کو جانا پہنے یہ میں بہت ساری انگلہ حضف کر دا ہم ویچو تاکہ تو آڑے ذہن دے مطابق گلہ کر دا ہم ہے وہ تو جگر پھٹتا ہے جیڑی انگلہ میں لکھی ہوئی لیکن میں صرف اتنا ہی گل کرنا جیدنا تو آڑا ذہن قبول کرے کل مناسہ اللہ قدر اکولیم جیو جی مخلوق بیٹی ہوئے اتنا گل یہ علماتی امانتان بہت سارے علم جیڑی سی تو آڑے ذاونے ظاہر نہیں کر دے اینو ہوئے تو سندین ہو تو چلے جاؤ حسین کھڑے ہو من تو انہوں دا معاصرہ کر لیا جائے نمازہ حسین پچھے پڑن تو مجبوری تنخواہ ہوئے تو یزیدی مجبوری بن جائے اور دس ہو پھر حسین دا صبر ہی تا سی جیڑا مار گیا سارے یہ جیڑے یزیدی ٹوڑے ہیں اے کہندن جی سلطنت وستے کہہ سن اکبال کہندہ مدہ یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی سامانے سفر اکبال کہندہ حسین سلطنت وستے گئے ہندے جلیہ شیر خواہ پتر لیا کہتے کدھی نہیں کوئی جنگج گیا تا قیامت کا تے استبداد کر اور موجے خونے او چمن آباد کر اکبال کہندہ آئے تے حسین ابن علی دا اکامسی تا قیامت ظالمہ دا پنجا توڑ گئے آجی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی ہونا دا پنجا توڑ دیں دیں ہاں جی اکبال کہندہ تا قیامت کا تے استبداد کر اور خونے موجے ہو چمن آباد کر تا اکبال کہندہ ہے تے انہوں پتہ ہے اس کھیتنوں تے اس چمن نوں خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک اکبال کہندہ ہو حسین ابن علی کر گیا قیامت تک سکتنے لیکن توہج ہے تلالو وجو تلالو الکمر لیلت البدر فزکر الحدیث بطولی قال الحسن فقتمت الحسین زمانا سم حدستو ووجدتو قد سبقنی لئے فسالو عم سالتو ووجدتو قد سال آباو عم مدخلی ومخرجی وشکلی فلم یدا منو شیع قال الحسین سالتو ابیاں دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان اذا روائلہ منزلہ جزا دخولہ سلاستا اجزا جزا للہ عز وجل و جزا لأہلہ و جزا لنفسی ثم جزا جزا بینہ وبین الناس فیرد ذالک بالخاصة علالعام و لا يدخر عنهم شیع وقان من سیرته فی جز الامت ساروال الفضل بیزنی وقسم ولا قدر فضلهم فی الدین ذو الحاجتین ومنهم ذو الحوائج فیتشاغلوا بهم ویشغلوهم فیما يسلحون والامت من مسالت امان ہو و اخبارهم باللزی انبغی لهم و یقولوا لیبلغ شاید منکم الغائب وابلغونی حاجتما لا يستطیب لاغها فإنہو من ابلغ سلطانا حاجتما لا يستطیب لاغها ثبت اللہ قدمئه يوم القیامہ لا يذکر عنده الا ذالک و لا يقبل من احد غیرہ يدخلون روادن و لا يفترکون الا انزواقن و يخرجون دلتن یعنی علی الخیر قال فسالتو ام مخرجی کیفا کان یسنو فیه قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانہو اللہ فیما یعنیه و یعنیفهم و لا ينفرهم و یکرم کریم کلکاهم و یولیہ علیہم و یحذر الناس و یحترس منهم من غیر ان يتبیع لاحد منه بشره و خلوکا و یتفقد اصحابه وسال الناس عما فی الناس و یحسن الحسن و یقویه و یقبح القبیح و یووحیه معتدل الامر غیر مختلف فیه لا یغفل مخافتا یغفل او یملو لکل حال عنده اتاد لا یقصر عن الحق ولا یجاوزو الذین یلونه من الناس خیارهم افضلهم عنده اعمهم نسیتا و آزمهم عنده منزلتا احسنهم مباساتا و مبازرا قال فسالتو ام مجلسی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلسو اللہ علیہ ذکر و ایز انتہا علیہ قوم جلس حیث ینتہی المجلس و یامر بذالک یعطی کل جلسائی بنسیبی لا یحسب جلیسو انہا حدن اکرم علیہ من من جالسو و فاودہو فی حاجت سابرہ حتی یکونہو المنصرف انہو وسالہو حاجتا فلم یردہو اللہ بہا او بمیسور من القول قد وسیع الناس بستو و خلقو فسارا لہم ابن فسارو اندہو فی الحق سوا مجلسو مجلس علم و حیائن و سبر و امانت لا ترفہو فی الاسوات ولا توبن فی الحرم ولا تنسا فلتاتو متعادلین یتفادلون فیہ بالتقوی متوادعین یوکرون فیہ الكبیر و یرحمون فیہ السغیر و یؤسرون ازال حاجت و یحفظون الغریب امام حسن فرمادن میں اپنے مامو جان کو حیند ابن ابی حالا کو پچھا اوہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کردے سن تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ میں نو بھی کوئی شاید دس ہو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کی ہو جیسی میرے نانا جان دیا مبارک اکھاں کی ہو جیسن حضور دیا پلکاں کی ہو جیسن حضور دی پیشانی مبارک کی ہو جیسی حضور دا سر اقدس کی ہو جیسی حضور دے مبارک حد کی ہو جیسن حضور دیاں کلائیاں کی ہو جائے سن حضور دے کند مبارک کے ہو جائے سن حضور دہ سینہ کے ہو جائے سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ظلفہ کی ہو جائے سن حضور دی مانگ کے ہو جائے سی رسول اللہ دی پاؤں مبارک کے ہو جائے سن حضور چل دے کے میں سن حضور مسکران دے کے میں سن حضور کسے وال توجہ کے میں فرما دے سن حضور گفتگو کے ہو جائے کر دے سن کہیں دے لیں میں اپنے مامو جان ساریاں گلہ پوچھیاں امام حسن فرمان دن میں اے حدیث چھپا کے رکھی میں پوچھتے لئی سی لیکن میں اے حدیث چھپا کے رکھی حسین کوڑوں کوئی موقع آئے گا میں کہاں گا بھائی جان اے تو انو پتہ ہے ساڑے نانے جان ابرو کی ہو جی حسن کہنے دن میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی جدو میں حسین نو حدیث بیان کرن لگا قد وجدتو قد سبکن ہی لے فسالو اما سالتو کہنے لگے میں حیران ہو گیا امام حسن فرمان دن میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد ہی پوچھی سی حسین اپنے مامو کو پہلے پوچھو کے سان